کیا کوئی اتنا بھی ظالم اتنا بھی پتھر دل یا اتنا بھی قرور ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم بچی کی ہی جان لے لے لیکن ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے دیش کا قانون انہیں کڑی سزا نہیں دیتا انہیں بری کر دیا جاتا ہے جس سے ان ظالموں کے حوصلے بڑھتے ہیں اب دیکھیں نا ایک چار سال کی معصوم بچی کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو نردائیوں نے اسے گلہ گھوٹ کر مار ڈالا بچی چوبیس گھنٹے سے لا پتا تھی بچی نیٹار کے گاؤں اکبرپور دیومل کے رہنے والے انکر کمار کی بیٹی انامکہ تھی جو کھیلتے کھیلتے اچانک قائب ہو گئی پہلے تو گھر والوں نے اسے تلاش کیا لیکن جب رات گھر جانے کے بعد تک اس کا پتا نہیں چل پایا تب اس کی گمشدگی درس کروائی گئی آج بچی کی لاش گھنے کے کھیت میں پڑی ہوئی ملی تو علاقے میں شوک کی لہر دوڑ گئی خبر ملتے ہی پولیس مواقع پر پہنچی اور بچی کے شوکو پوس مارٹم کے لیے بھیجوا کر جان شروع کر دی گئی لیس پی کا کہنا ہے کہ ابھیوک چاہے جو بھی ہو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جائے گا جلد ہی اس کو گرفتار کر کے سلاقوں کے پیچھے بھیج دیا جائے گا یہاں پر ہمارا نویدن ہے ان سبی وکیلوں سے جو ایسے لوگوں کا کیس اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ ان ظالموں کا کیس کسی بھی قیمت پر نہ لڑیں چاہے جو بھی حالات ہوں ان کی زمانت نہیں ہونی چاہیے نہیں تو پھر سے یہ ایسے ہی کسی ظلم کو انجام دیں گے اور پھر کسی کے معصوم بچے کو اپنا شکار بنائیں گے ان کی صحیح جگہ جیل ہی ہے ان کو وہی نینے دینا چاہیے ان کی موت آنے تک تاکہ باہر کھیلنا ہے معصوم بچے محفوظ رہ سکیں ڈھانا نہٹور میں چار ورس کی بالکہ کل پراتہ گائب ہوئی تھی ڈیارہ ویجے تک دیکھیں گئے تھی کھیل رہی تھی بچوں کے ساتھ تو ان کے پریجونوں نے تھانا نہٹور پر یک مقدمہ کام پر آئے تیسے تیرسٹھائی پی سی کا پولیس نے کل بھی چھان مل کیا جاج پرتال کیا آج بھی اس کو ڈھوڑنے کا کام شروع گیا تو گنڈے کی کھیت میں مری عوستہ میں اس کی باڈی ملی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ گلہ بھوٹ کر کے اس کی مرتی کی گئی ہے سری پر ان کوئی چوٹ یا ان کوئی چیز اب پرتیاسی چیز نہیں ہے باڈی کو پنچات رامہ پوست ماتم کر کے بھیجا جا رہا ہے گھٹنا کا ناون کیا جا رہا ہے ابھیوتی درفتاری سگھر کی جائے گی